بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میں بزار آیا ہوا ہوں شاپنگ کے لئے گھر والوں کے ساتھ اور یہاں پہ ہے چاچو محمد اشرف صاحب تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہی زبردست کاریگر ہیں یہ نا لکڑی کی یہ ٹوکری بنا رہے ہیں یہ ایک ہونچہ ہوتا ہے اس کے نیچے پہلے وقتوں میں برطن بھی رکھ دیتے تھے جو اڑتے ہیں اور ایسے اوپر دیتے تھے اور اس کے نیچے نے مرگیاں جو ہیں ان کو بھی رکھت آتا ہے تو ابھی میرا یہ ارادہ ہے ان سے میں نے بات کی ہے کہ ان کو ہم لے کے جائیں گے اپنے گاؤں وہاں پہ انشاءاللہ ان سے جو ہے دو سے تین چیزیں بنوائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بھی مزا آئے گا اور ان کی جو مہارت ہیں وہ آپ سے میں شیئر کروں گا انشاءاللہ ویسے بھی مجھے ضرور رہتا ہے یہ جو ٹوکری ہوگی نا یہ کام آتی ہے جاندروں کو چارہ جو ڈالنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری خراب ہوگی بہیا وہ بنا کے دیں گے ہمیں اور دو بڑے یہ والے کھونچے بنا کے دیں گے پھر بنا دو گے کدن پھر آمان جمعہالے دن توانو لیا کے بھی جام آنگے چھاڑ کے بھی جام آنگے سونی روٹی توانو کاؤں گے حکاشو کا بھی ملے گا جمعہالے دن پھرمایاں کنے وجہ ٹھیک ہو گیا لہری چاچو اے شرف سے بعد ہماری ہو گئی ہے جمعہالے دن انشاءاللہ ان کو یہاں سے لے کے دائیں گے اس وقت ہم ہیں چوینڈا میں اور یہاں پہ اس نے ہے نا نا ہسپیٹل کا نام اس نے آئی ہسپیٹل کافی فیمز ہے سرکاری ہے بھائی ہے پرائیویٹ اچھا تو یہاں پہ مباشر بھائی نے اپنی جو ایک آنگ چیک کروانی تھی اس کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں ابھی چیک اپ نہیں ہوا ابھی صرف پرچی بنی ہے ابھی قریبا ہوں نے کہا ہے کہ ایک گھنٹہ لگے گا پونہ گھنٹہ تو ہم دوبارہ باہر جا رہے ہیں ہسپیٹل کے لیے تو ایک گھنٹے بعد دوبارہ آئیں گے یہ جوتہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹ گیا اور یہ پہنا ہوا تھا مباشر بھائی نے اب وہ بھی ٹوٹ گیا سادگی دیکھیں آپ مباشر بھائی یہ جساد نمبر ہے شوز بھی لینا چاہ رہے ہیں سرش چپل دونوں لینا چاہ رہے ہیں دونوں میں سائز نہیں ملے سائز نہیں آیا دونوں میں پسند رہی ہیں یہ بھاکی یہ ٹائم پورا ہو گیا ابھی میں پہنچ گیا ہوں ٹون اور جو سمان ہم نے بک کروایا ہوا تھا سسٹر کا وہ آج کی طریق دی ہوئی تھی بھائی لوگوں نے دن ہو گیا وہ ابھی ہم لوڈ کروائیں گے یہاں پہ دو گدے ہم لے کے جا رہے ہیں آنی ایک وڈہ دیکھ چھوٹا رکھنا ہی کنی ورن ٹی آرہی بارہ سار بارہ سار یہ آٹھ ٹھین چالا نا اور باقی چیزیں جو تیار ہو گئیں ابھی لوڈ کرواتے ہیں ساتھ ساتھ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ کون کون سی چیز اور جو ہے نا وہ ہم نے تیار کروائی ہے پھر میں اور مباشر بھائی آئے ہوئے ہیں دونوں تو میٹرس ایک مجھے اپنے لیے چاہیے اور ایک جو ہے وہ تو سسٹر کے لیے یہ گاڑی ہے جس میں جائے گا سمان بھائی صاف کر لیں یہ ہے جی کپڑو والی زیفرم والی تو یہ ہے سوفا پہلے جب میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ اندر تھا وہاں روشنی کام تھی ابھی یہ باہر ابھی یہ دے گے ماشاءاللہ یہ لوکیس کی اور ایک ہے یہ لانا پا آلے ہیں نا صحیح ہے یہ ہے برطنو والی علماری برطنو والی یہ جائے گی چلو جی یہ پرینکو نہیں پڑھا گی آج نا جی نیچے والای سا جو برطنو والی سے علماری ہے اور یہ اپر یہ بھائی ناہر لگائی ہے یہ یہ بیٹڈا جی اب اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے ساپس پائی ہوگی اس کی جب سیٹ ہوگا یہ اس کا مدر پیچھے والا جس ہے اور وہ ہے اس کا فرنٹ بیر جی ہے رہے آپ نظر رکھیں صحیح ہے ابھی جو ڈریسنگ رہ گئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ابھی تو یہاں سے دکھا رہا ہوں جب یہ روم میں جا کے فٹنگ ہوگی ساری پھر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہاں سے یہ دکھا سکیں اگر پوسیبل ہوا تو خیر تلال بیٹڈا ہے کپڑوں والی الباری اور بھٹیوں والی ابھی جو ڈریسنگ ہے وہ آ رہی ہے یہ جو ہے نا یہ اس تری سٹینڈ سے بولتے ہیں اور ساتھ یہ ہوگا ایک سٹینڈ یہ ڈریسنگ ہے بابا جبا یہ اس تری سٹینڈ ہے اور ایک چیز ہو رہا ہے یہ ساتھ نا قرآن پاک والی جو ریل ہوتی ہے نا وہ بھی ساتھ ہے اس کے یہ دے سران ٹھیک ہے تھیان نال یار تھیان نال ابھی رہ گئے ہیں جی سوفا لوڑ بھائی لوگوں نہیں کرنا ہے ان کو مسلمن ٹریننگ لڑ کر دی چکو جی اللہ دن آگے اللہ اکبر گیا آدھی صحیح ابھی سائل ٹیبلیں آئی ہیں اور وہ ٹیبل سیٹ جو تھا لانا جے پچھے ہی رکھو ہاں جی تو بھائی جو ہیں وہ جائیں گے گاڑی پہ ہم جائیں گے بائیک کے اوپر تو نمبر ان کا میں نے لے لیا رابطہ بھی کر لیں گے اور یہ سیدھا جائے گا یعنی سسٹر کے جو ہونے والی سسران ہیں انشاءال لینجی سمان آگیا آدھا اتر گیا آدھا بھی اتاریں گے یہ ہے میرا میٹرس یہ میں لے کے جاؤں گا اپنے گھر لیکشہ لے ہاتھو جا توڑی میرے بانی تو یہ ہے وہ میٹرس جو میں اپنے لیے لے کے آیا تھا اس کا جو سائز ہے نا لمبائی میں سیونٹی ایٹ انچ یعنی اٹھتر انچ اور یہ جو بیٹ ڈینا ہمارا یہ بن رہا تھا سیونٹی سکس یعنی دو انچ جو ہے وہ کام تھا یہ دیکھیں آپ یہ اس کو نیٹ لگے ہوئے ہیں ابھی میر بھائی آئے ہوئے ہیں تو یہ نیٹ ختم کر آکے تو اس کی یہ لیندھ ہم بڑھا رہے ہیں تقریباً ڈھائی انچ بیسے دو چاہیے لیکن ہم احتیاطاً ڈھائی انچ بڑھا دیں گے اس کو پکا ویلڈ کر دیں گے یہ جو سائیڈہ بیٹ کی یہ چگار ہم نے کیا ہے اور وہ سائیڈہ سے رہ گی جب باہر نکالنا ہو ادھر سے کھول لیں گے ادھر سے نہ بھی کھولے تو باہر نکل سکتا لیندھ ابھی ماشاءاللہ فٹ ہو گیا ابھی ٹنکیں جو بھائی نے پکے نہیں کیے ابھی ویسے ہم لوگ چیک کر رہے ہیں روم جو ہے ہمارا اس کے نیچے تھا کارپٹ تو جیسے ہی کارپٹ ہم نے اٹھایا یہ بیٹ سائٹنگ کرتے ہوئے تو انتہائی زیادہ مٹی نیچے بچے کیونکہ کھیلتے ہیں باہر تو پھر انہی پاؤں کے ساتھ اندر آتے ہیں ابھی ہم گتھا جو ہے نا میٹریس فٹ کرنے لگے ہیں اور یہ میری بچہ پارتی سفائی مین کر رہی ہے ہاں جی بھائی ہو کیسا آپ آئیے نہیں ہویا بابا شابہ 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 بیشابہ اچھی درہ درہ لشبال ہے ابھی نہیں شابہ کرنا ہے ابھی نہیں شابہ ہو شابہ شابہ کھلو 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 آیا پٹ جاری چھو اٹھو ساپ ہو گیا باز پارے آ دو آنایا اٹھو رو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پر فیکٹ ہو گیا پہلے جب ہم فٹ کر رہے تھے تو یہ ایسے اوپر آ رہا تھا صحیح طرح بیٹھ ہی رہا تھا نیچے اب دیکھیں یہ پر فیکٹ نیچے بیٹھ گیا ابھی ہم لوگ جو روم میں نے اس کو واش کر لیں تھوڑی سی سرب بھی ڈالی ہے میں نے کیونکہ کارپٹ تھانے تو کافی عرصہ ہو گئے دو چار مائے ہو گئے اس کو ہم نے صاف نہیں کیا ہوا تھا تو کتنا بھی نیچے کوئی تھوڑی بہت قرق جسے آپ بولتے ہیں شایح طرح سرب باہر کو شایح بیٹھ گی کمرے کی صفائی کرنے کے بعد پنکھا وغیرہ صاف کر دیا ابھی ہم آئے ہیں کھیتوں میں یہاں پہ بھی ہمیں کچھ کام ہے ابھی آگے جا کے آپ سے شیر کرتا ہوں چلیں پکڑو 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 نہیں پکڑ سکے اب میں پکڑتا ہوں پکڑ لیا پکڑ لیا آجا پکڑ لیا پکڑ لیا بس اب آجو آیان بہت پیچھے رہ گیا ابھی پیچھے موظم بھائی تھے انہوں نے اس کو اٹھا لیا تو ہم آئے ہیں ایک کام سے موظم بھائی نے مجھے کال کی تھی کہ یہاں پہ ایک چارہ ہم نے کٹا ہوا تھا اور وہ سوک گیا ہوا ہے چارہ ہی بولوں گا وہ اس کو وہ آتا ہے آگ جلانے کے کام اور جو بڑا طواہ جسے لو بولتے ہیں اس پہ جو روٹیاں بناتے ہیں اس کے نیچے اس کی آگ جلائی جاتی ہے تو اندھن کا بندوں بس کیا ہوا تھا کافی دنوں سے تو اب وہ سوک گیا ہوا ہے جلانے کے قابل ہے تو وہ لینے کے لیے ہم آئے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے ہاں پراپریاں پہ گیس نہیں ہے ویسے گھر میں گیس والا جو سلنڈر ہے اس کا استعمال تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس پہ سالن بنتا ہے چائے بنتی ہے اور دودھ وغیرہ گرم ہوتا ہے چھوٹا موٹا کام ہو جاتا ہے جو مین اینے روٹی میں پکانے والا سلسلہ کیونکہ الحمدللہ فیملی ہماری بڑی ہے اور جائن فیملی ہے تو اس لیے پھر ان چیزوں کا بندوبست ہمارے لیے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ویسے اگر ہم سارا کام گیس کے اوپر کریں تو یہ ہمیں بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے یعنی کہ اگر تیتی سو روپے کا آج کال ایک سلنڈر مل رہا ہے گیارہ کیجی کا تو اگر ساری فیملی ہم خانہ اس پہ بنائیں تو ایک ہفتہ نکالے گا زیادہ سے زیادہ تو اس لیے پھر یہ ہمیں کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک مانگ یعنی داس ہزار کی یا بارہ ہزار کی ہم گیس ہی اگر اس استعمال کر لیں تو اس لیے چاچو جان پہلے سے یہاں موجود ہے موزم بھائی بھی تھے یہ سوکا ہوا بلکل یہ کچھ موزم بھائی لے گئے ہیں اور یہ دو تین رہ گئی ہیں یہ ہمارے حصے میں آ جائیں گے انشاءاللہ تو موزم بھائی کنیاں پڑھنا لے گئے ہو دو لے گئے ہو دو رہ گئے ہیں بکریاں بھی آئی ہوئی ہیں ساتھ یہ بکرہ پچھو جو نا ہاں دی ماردہ جو پچھو جو یہ بکری یہ نہیں مارتی یہ یہ مارتا اس لیلے سے بچنا ہے یہ مارتا ہے باگو 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 چھوٹی کہا ہے بھائی چھوٹی کہا ہے چھوٹی بکری چھوٹی کہا ہے بھائی چھوٹی کہا ہے وہ آگے وہ آگے آگے بس آپ ویو دیکھیں گولن آور چل رہا ہے کیا شارٹ ہے کمال کا پاپا کوئی کوئی بس میں اللہ بسم اللہ بسم اللہ چھوٹی کہا ہے پاپاو لے نہیں چھوٹی وزن زیادہ نہیں ہے بس خو جم زیادہ Ricardo ذا ہے آپ داری تیارماتا چяхوٹ ہے انہا ہے ها ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہsca ہا کا ہا ہے اور یہ ایک ڈیڑھ مہاں کے لیے کافی ہوگا